چھٹی بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی تھی وہ تھی ایمان بالقدر ایمان اس چیز کے اوپر لائے جائے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے اس کی مشیعت میں ہے اس کی ذات کو علم ہوتا ہے پہلے سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے یا اس کا برا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا لہٰذا ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چونکہ اس چیز کا علم ہے کہ اس انسان نے جو ہے وہ آگے جا کے کیا کرنا ہے اچھا عمل کرنا ہے برا عمل کرنا ہے لہٰذا اس چیز کو ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز کے اوپر ایمان لائے جائے ساتھوے نمبر پر احسان آ جاتا ہے تو احسان دیئر سٹوڈنٹ میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی غلطی اس کے بارے میں یہ کر لیتے ہیں کہ احسان کو عام میننگ میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس نے جو ہے وہ دوسرے بندے کے اوپر احسان کیا یا جتنا اس کا بنتا تھا تو اس سے اس نے زیادہ اس کو دیا تو یہاں پر جو ہے وہ احسان اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا اور آپ کے حدیث والے پورشن سے اگر یہ کوئس چنائے کہ احسان کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ لکھیں گے کہ احسان یہ ہے کہ تُو عبادت جب کرتا ہے تو ایسے کر کہ تُو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے اور چونکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے ہم اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے تو لہٰذا کہا گیا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ظاہرے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کام از کام یہ خیال تو کر کہ اس کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے لہٰذا آپ اس کی انسر میں یہ لکھیں گے آٹھے نمبر پر ہماری جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے قیامت تو قیامت کیا ہے کہ قیامت یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ سوال و جواب جو ہے وہ کیے جائیں گے اور کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ انسان کے عمال کو باقاعدہ ترازو قائم ہوگا اور اس میں انسانوں کے عمال جو ہے وہ تو لے جائیں گے جس کے زیادہ عمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا جس کے عمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا لہٰذا اس کے بارے میں بوچھا گیا کہ جی اس کی علامات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ خاص نشان یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی اولاد ہوگی وہ اس کے اوپر جو جس نے اس کو جنہ ہوگا یعنی جو اس کی ماں ہوگی وہ اس کے اوپر حکمران نہیں کرے گی یعنی اپنا حکم اس کے اوپر چلائے گی دوسرے نمبر پر یہ کہ نادار اور ننگے لوگ جو ہیں جن کا کام بیڑ بکرییں چرانا تھا وہ انچی انچی ہمارتیں بنائیں گے تو یہ عرب کے لوگ جتنے بھی ہیں اور جتنی بھی یہ اس کی اسٹیٹس ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عربوں کے لوگ جو بہت زیادہ غربت تھی جن کے پاس تو انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے فخریہ انداز میں جیسے برجل خلیفہ انہوں نے بنایا ہے ایسی امارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے اور پھر یہ ہے کہ دولت عام ہو جائے گی اور بے تہاشا جو ہے وہ فضول خرچی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت میں اس چیز سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے یا بھوک اور پیاس ہے ان کو مجھے خدشہ اور دکھ اور تکلیف اور خطرہ اس چیز کا ہے کہ جب دولت ان کے اندر جو ہے وہ عام ہو جائے گی تو یہ دولت ہی کے ہو رہیں گے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اور مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی احکامات کی متابق گزار شکل موسیقی